اسلام علیکم ویورس آج میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ آئی ہوں ہم آج بنا رہے ہیں چھوٹے گوش کا کھڑے ثابت مسالے یا کھڑا مسالے کا سالن اس کے لئے جو عجزہ درکار ہیں وہ ہیں تین عدد پیاس کٹ لیں درمیانے سائز کے دو سے تین عدد ٹوماتر اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لیں چار سے پانچ عدد حریمیرچ ہیں اس کے بیچ نکال کریں اس طرح کٹ لیں کوکنگ آئل یا بناس پتیگی چار ٹیبلی سپون لیاں میں نے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ نے شامل کرنا ہے گوش ہڈی والا چھوٹا گوش ہاف کے جی ثابت کر مسالہ اس طرح دے لیں تھوڑا سا لینا ہے زیادہ نہیں یہ لیسن ہے اس کو اتنا باریک نہیں کریں جیسے کونڈی میں کٹا وہاں ہوتا ہے تھوڑا دادر کہتے ہیں اس کو لیسن اور یہ عدرک عدرک ون ٹیبلی سپون ہوگا یہ دو ٹیبلی سپون ہے یہ دادر کی ثابت ثابت دھنیا اس کو دادر کر کے کوٹ لیں دو ٹیبلی سپون یہ ڈالنے یہ زیرہ سفیز زیرہ دھونا ہوا اس کو تھوڑا سا باریک دادر کر کے اس تھوڑا موٹا موٹا ہو اس کو دادر کہتے ہیں یہ بھی جیسے موٹا موٹا ہے دو ٹی سپون زیرہ سفیز زیرہ یہ اپنی صاحب سے ثابت ثابت لال مرچ سالٹ اپنی حضب ضرورت یہ ہم نے ون ٹی سپون دیا میں نے یہ کشمیری مرچ سرخ رنگت کے لیے لیے یہ تھوڑی سی ہندی کلر کے لیے سالن کے لیے یہ چھوٹی سی پیالی دہی کی اب ہم پہلا سٹیپ یہ کریں گے کہ پریشو ککر میں اس میں پانی ہم نے دالا ایک کف دو کف دو کف تین کف یہ آپ اپنے شہر کے حساب سے پانی لائے ہیں یہاں پر ہر جگہ کی اپنی اپنی پانی کا حساب کتاب ہوتا ہے گوش کو گرانے کے لیے ہم اس میں کچھ بھی اور شامل نہیں کیا صرف اس کو وائل کرنا ہے پریشو ککر میں آپ اپنی صاف سے ٹائمر لگائیں یہاں ہم پندر سے پیس میرے لگاتے ہیں آپ اپنی صاف سے ٹائمر لگائیں اور لگا کر اس اس کو اس نہ ہو کے تین حصے گل جائے ایک تھوڑا سا ہلکا سا اس کو کچھا ہلکا سا رکھنا ہے تاکہ باقی جو ہم چیزیں یہ ڈالیں گے اس میں شامل کریں گے گوش پکنے کے بعد اس میں بھی یہ پکے گا ایٹی پرسنٹ تقریبا گوش کو آپ بلا لیں باقی ٹوئنٹی پرسنٹ یہ سب چیزیں شامل ہو کر پھر اس میں یہ سب یہ گل جائے گا یہ گوش پکنے کے لئے یہ گوش پکنے کے لئے تقریباً بیس منٹ میں اس کا ٹائم لگایا تھا بیس منٹ میں گوش پکنے کے لئے ایٹی پرسنٹ گوش کو گلانا ہے بلکل نہیں گلانا ایٹی پرسنٹ اس کی یخنیت میں سے یخنینی کے لئے اس کو بھی رکھنا ہے اسی میں کام آئے گی اب سب سے پہلے سٹیپ یہ کرنا ہے کوکنگ اوائل کو دیکچی میں ملنا ہے کوکنگ اوائل یا بلاس پتی کی جو بھی آپ پسند کریں اس کو ہلکا سا گرم کر کے ہلکا سا گرم ہو جائیں اور اس میں یہ ثابت گرم مسالہ شامل کرتے ہیں دیکھنے ایٹی پرسنٹ جو بڑکنگ اوائل ہلکا سا گرم کرتے ہیں شامل کر دیا تھا تک کہ ہلکی اسی خشبور حلوق میں بھی جو بڑکنگ اوائل پتایا تھا اس کو اس کے سام سے ہلکا کرونا مامون مستہ اگر دونے رکھتے ہیں اب اس میں پیاز شامل کر دیں گے پیاز شامل کر دیں گے پیاز شامل کر دیں گے اس کو ساکھا مست کر دیں گے اب لیکشن اگران بادت لیا ہے پیاز پونڈی کے اندر مستہ تھا بارک بھی چکو کادر کے چھوڑا تھا اس کو مستہ مکا اس میں سامل کر دیں گے ہلکا 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 سامل چھوڑا مستہ دیں گے ہلکا سامل پیازیں ہلکا سامل چھوڑا ہے ہی کھنٹ پیویا ہے ہی کھنٹ پیویا ہے یہ نمک شامل کریں بارے بارے سارے سارے جو مسالیں یہ کشمیری مرچ اور حلو رنگت پہلیے اس کی رنگت پہلیے اس کی رنگت پہلیے سابت لونڈی مست اور ہری مست اس کو بھی سامل کر لیں اس کا فلائیں میڈیم رکھیں ڈیرہ ہاں دادلا تو میں دادا تو کیا ہے میلے کی موتا ہوتا خدا ہے اس کے اطھیو میں شاتھائی ہلکے ہلکے ہاں سے ہم跣 نا کریں یہ سکھائیں اگر اس میں ٹوماٹر کو کٹے ہیں تو وہ بھی شامل کر دے اس کو مستارا مستاری ہے ساتھ اس کو شاہیلی شامل کر دے دو نکیزوں پر چھتے ہیں اس کو شاہیلی شامل کر دے دو نکیزوں کو چھتے ہیں کلو کے اس چھانے رکھ اس کے ساتھ اس کو کٹے ہیں سب کی اچھی دارا مکس ہو گئی ہے اس کو بہت اچھی بہت بھی فش بہت آری ہے کھانا پکنے کے دو راو نہیں اب اس کو پریشیر کوکر میں نہیں اس کو سکتے ہیں دیکھ چیز میں ہی پکانا ہے اب یہ کھڑے مسائلہ کا بنے گا پریشیر کوکر میں تو ہر چیز بہت بہت نارم پڑ جاتی ہے ہم نے یہکنی جو اس کی ہی تھی اس پر ساتھ سے دھنا ہے اب یہکنی ہم نے ڈال دی ہے اس میں تک کہ اس کا جو بکیاں 20% گوش ہو گئے گیا تھا اب اس کا ڈھکن کور کر کے اس کو درمیان امیدیم جیسے دم والا ہوتا ہے جیسے دم والا ہوتا ہے پھلے ہن کی آنچ میں تک ہے یہ سب جب دی ہے دیکھ لیے آپ ٹچ کر کے گوش کو گل گیا ہے اور یہ سب چیزیں پانی جو ہے جہنی کا پانی پیاس کا پانی بھی نکلا ہے یہ ڈرائ ہو جائے پھر جب گوش کا بھون کر جیسے اویل سا نکل آئے گا سمجھیں گے ہمارا فائنل سٹوٹ ہے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ کھانا تکلیل کے راہی ہیں اس کو بس پانی اس کا جائے کرتے اس کو اس کے لیے تکے نکلیں یہ فائنل ہمارا ہے اس طرح کھڑی مسائل کا یہ سالہ پیار ہوتا ہے پیار ہمارا گوش کھڑی اچھا ہمیں توڑا ہے اتنا اچھا ہی ڈل جائے پورا مکمل کمپلیٹ اس طرح تک کر کے دیکھیں تو ایجو دیکھیں یہ تو احرام سے دیکھتا ہے یہ ہوتا ہے تکنیل کا آخری خائمہ یہ دیکھت مرا تیار ہو جائے گیس چھوڑا ہے چھوڑا ہے یہ پانی سارا ڈرائ کر دینا ہے یکنی کی گوش کی اپنی جو پکاتے ہیں نکلی کی پانی ہمیں بلکل ہی نہیں سامل کیا تھا جب گوش کو ہمیں پکایا تھا تو گوش کی اپنی یکنی نکلی تھی اسی یکنی کو ہمیں سامل کر دیا تھا یہ دیکھتھرا مسالہ سارا تو اس سب چیزیں آپ کا نظر آ رہی ہیں بہت پانی کے لیے ہمیں رکھتوں آپ کا نظر آ رہی ہیں یہ دیکھتا ہے پانی ڈھے کی اپنی ہو گیا اور نظر آ رہی ہیں سافت گیا کس پتھم بکم کس پتھم ڈھنگ کو بند کر دیں گے ڈھکا لے دیں گے یہ پھر کچھ کے لیے روائل نظر آ رہا ہے یہ ہمارا کھانا دیار ہو گیا یہ دیکھیں آپ پاس آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹائم